اسلام علیکم میں امداد سمرو وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں گرین لائن بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے یہ آزمائش افتتاح ہے اور پچیس دسمبر کے بعد جو ہے عام مسافر اس میں سوار ہو سکیں گے اب یہ منصوبہ کس کا ہے کس نے استقبال کیا کیوں استقبال کیا یہ تو باتیں ہو رہی ہیں اور کل وہاں پر پہنچے ہوئے تھے ایسان اقبال صاحب اور انہوں نے بھی اچھا خاصہ وہاں پر ڈراما ہی لگا ہے ویسے بنیادی طور پر ظاہر ہے اب اگر ایک حکومت نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے دوسری حکومت میں منصوبہ تکمیل کو ہونے جا رہا ہے تو پھر اس حکومت سے اس کا حق نہیں چھینا جا سکتا جو موجود حکومت ہے کہ وہ اس کا افتتاح نہیں کر سکتی لیکن بہرحال وہاں گئے ایسان اقبال صاحب اور وہاں پر ٹھیک ٹا کمپیل بھی ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے رینجرز نے وہاں پر ان کو روک نہیں کوشش کی نہیں روکنا چاہیے لیکن بہرحال ایک چیز ہوئی اب سوال یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب اچانک متحرک ہو گئے ہیں ان کو اب افتتاح یاد آ رہے ہیں ان کو منصوبوں پر منصوبے یاد آ رہے ہیں اور عثمان بزدار صاحب بھی اچانک اچانک دورے کرنا شروع ہو گئے ہیں دورے کہاں کرتے ہیں عمران خان صاحب اپنے وزیراعظم ہاؤس کے ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے کا دورہ کر رہے ہیں ہے نا مزیدار بات عثمان بزدار صاحب نے سوا تین سالوں میں یہ سیکھا ہے کہ اپنا جو سی ایم آفیس ہے اس آفیس سے دوسرے آفیس تک یعنی سی ایم کے جو مختلف شعبہ جات ہیں سی ایم آفیس کے دوسرے شعبے تک یعنی جہاں وہ خود کرسی لگا کر براجمان رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اس سے بالکل ساتھ یا دوسرے کمرے پر دو چار پانچ دس مرلے کے سائیڈ پر جو فاصلے پر جو سو ڈیٹھ سو دو سو گز کے فاصلے پر جو دوسرا دفتر ہے اس میں کیسے جایا جا سکتا ہے عثمان بزدار صاحب نے یہ سیکھا ہے اور اب خبریں ہیں کہ عثمان بزدار صاحب اب اپنے دفتر پچھا پہ مار رہے ہیں اپنے دفتر پر کہیں اور نہیں اپنے دفتر پر نہیں کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ اور ادھر پیپلز پارٹی چڑھتی آ رہی ہے پیپلز پارٹی نے مظاہرے کی ہیں ملک گیر پروٹیس تھا آج دس دسمبر کو اور اس میں تمام ازلامیں ملک کے تمام ازلامیں احتجاج ہوا ہے کہیں چھوٹا کہیں بڑا کہیں بہت بڑا اور چاہے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان اس کردو تک آزاد کشمیر میں خیبر پختونخواہ میں بلوچستان میں یعنی کسی صوبے کا اور جو ہمارے دوسرے وہ جو علاقے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جن کی صوبائی حیثیت تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ پاکستان کے اس میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا بھی کوئی ایسا ظلہ نہیں تھا جہاں پروٹیس نہیں ہوا ہو مہنگائی کے خلاف اب یہ وہ چیز ہے جو عمران خان صاحب کو دوڑا رہی ہے کبھی وہ کراچی پہنچے ہوئے ہیں کبھی پشاور پہنچے ہوئے ہیں کل پشاور میں تھے پشاور میں انہوں نے وہ ایک نیا پاکستان کارڈ کے منصوبے کا افتGetہ کیا یہ بھی نیا کل پرسوں نیا پاکستان کارڈ اب اس میں لوگوں کو کرزیں ملیں گے لوگوں کو سحد کا اپنا سولیہ جو پہلے دیئے وہ دوبارہ ملیں گی اور اس کے علاوہ یعنی وہ دوبارہ اس کو پروپگیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ جب پنجاب میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کریں گے اپنا صحت انصاف کارڈ کا افتتاہ کریں گے سندھ والوں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی حکومت مان جائے گی تو پھر آپ کو بھی ملے گا میں سوچ رہا تھا پہلے تو عمران خان صاحب کی نا اس پر ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے نا اور وہ ہے کیونکہ بلدیت الیکشن ہے تو وہ جرمانے پر جرمانے بھی پڑھ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو پچاس دار کا جرمانہ پڑھا وہ جو انہوں نے وہ یاد ہے نا ان کی تاریخی سرائکی میں جو خطاب تھا ان کا کہ اپنا انتخاب چھیندہ پہ بلدیاتی بلدیاتی وزارت کی انتے کول ہے فیصل امین گنڈاپور کول فیصل امین گنڈاپور کون ہے میرا بھرا الیکشن کون لڑدہ پہ میرا بھرا عمر امین تیورڈ کی کنے سو ہے وہ جو تقریر ہے ان کی سرائکی کی بڑی لا جواب قسم کی کہ جو عمر امین گنڈاپور کو ووٹ نہیں دے گا اس کی ٹانگیں تو اٹھ دی جائیں گی یعنی وہ داخل نہیں ہو سکے گا بلدیاتی اداروں میں بلدیاتی دفاتر میں تو وہ جو ان کی یادگار تصویر تقریر تھی اس تقریر پر ان کو جرمانہ ہوئے پچاس ہزار سعید گنی صاحب کو بھی ہو گیا عبدالقادر پٹیل کو بھی ہو گیا اور اب اسپیکر قومی اسیمبلی کی باری ہے ان کی ایک آڈیو چل رہی ہے اور وہ آڈیو وائرل ہو گئی ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ عرب روپے کے تو جو ٹینڈرز ہیں وہ پروسیس میں ستر کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے سوابی میں ہمیں پہلی بار موقع مل رہا ہے اور اب تن کے ہم مطلب یہ چل رہا ہے بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن جرمانے کر رہا ہے لیکن یہ کنٹرول میں نہیں آ رہے وزیراعظم عمران خان صاحب کیوں دوڑ رہے پرسوں کیوں گئے ہوئے تھے پشاور بلدیاتی انتخابات وہاں جا کر انہیں وہ نئے منصوبے دیئے سندھ کیوں گئے کراچی میں انہوں نے ابھی منصوبہ پورا مکمل نہیں ہوا عویس شاہ صاحب جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہے سندھ کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ منصوبہ پورا مکمل ہوا ہی نہیں ہے ابھی اس پہ کام جاری ہے اور کچھا پکا افتتا کر کے چلے جاتے ہیں دوسری بار افتتا کر رہے ہیں عمران خان صاحب اس منصوبے کا ویسے یہ میاں نواز شریف صاحب کا مجھے یاد ہے کہ جو کراچی ادراواز موٹروے ہے جس کو کسی صورت موٹروے نہیں کہا جا سکتا جب میاں صاحب پر یہ پریشر آیا تھا کہ آپ نے سارا کام پنجاب میں کر رہے ہیں آپ سارا کچھ ادھر لگا رہے ہیں تو میاں صاحب نے بھی یہ کہتے ہوئے کراچ پہنچے تھے وہاں پر کہ سندھ میں بھی میں موٹروے بنا رہا ہوں وزیراعظم نے موٹروے بنا نہیں تو پورے ملک میں بنا نہیں ہے وزیراعظم پنجاب کے تو نہیں تھے وہ ہی کچھ عمران خان صاحب کر رہے تھے تو عمران خان صاحب وہاں میاں صاحب نے بھی کچھا افتتا کیا تھا عمران خان صاحب نے بھی کچھا پکا افتتا کیا اب مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب وہاں پہنچے تو صحیح مگر رنگ میں بھنگ بڑھ گیا اب رنگ میں بھنگ کسی اور نہیں ڈالا وزیراعظم عمران خان صاحب کے اپنے لوگوں نے ان کے سربراہی میں جو بیٹنگ ہو رہی تھی کہ سندھ کیسے سندھ کو سیاسی طور پر فتح کرنا ہوتا ہے نا کہ وہاں پر کیسے پیپلز پارٹی کا زور توڑا جائے کیسے بلدیات انتخابات میں اپنی جو ہے وہ کینیڈیٹس کو لائے جائے جتوائے جائے اس کی میٹنگ تھی اور مختلف منصوبوں پر باتیت بھی چل رہی تھی تو وہاں پر عمران خان صاحب کے جو کی ٹیم ہے نا مہاں پر کور ٹیم عمران خان صاحب کے جو وہ ہیں کور سے پلیئر ہوتے ہیں جو شروع شروع میں آتے ہیں ان کو کیا کہتا ہے کہا جاتا ہے وہ والے اپنر پلیئر جو ہوتے ہیں وہ والے آپس میں لڑ پڑے خان صاحب کے اب اس میں حلیم آزل شیخ اور عرباب غلام رحیم صاحب کی ہو گئی جھڑپ اور حلیم آزل شیخ جو تپرانے ہیں اور عمران خان صاحب حلیم آزل شیخ صاحب کو ناراض کر نہیں سکتے حلیم آزل شیخ بہت بڑے عمران خان صاحب کے بہت بڑے قریبی ہیں یوں میں کہہ لیتا ہوں میں اور طرف نہیں جا رہا بہت بڑے قریبی ہیں حلیم آزل شیخ صاحب تو حلیم آزل شیخ صاحب پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ شمیم کیا نام تھا ان کا شمیم صاحب نکوی صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے سندھ کے ان کی اور حلیم آزل شیخ کی لڑائی ہوئی تھی اپنا ایک ٹکٹ پر اس معاملے پر آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا تھا کہ پھر حلیم آزل شیخ صاحب اس میں جیت گئے تھے اور ان کو اپوزیشن لیڈری سے استفعہ ان کو دلوایا گیا تھا اور وہ استفعہ دے کر مجبور ہو گئے تھے اور بعد میں انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب مہنگائی ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے ہمیں حکومت نہیں کرنی آ رہے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی نکوی صاحب نے لیکن بارہاں تو وہاں پر بھی نکوی صاحب شکست کھا گئے تھے حلیم آزل شیخ صاحب جیت گئے تھے اب عرباب غلام رہیم جمع جمع چار دن آٹھ دن چار دن بھی نہیں ہوئے جمع جمع چار دن الٹا ہو گیا معاملہ جمع جمع چار دن تو حلیم آزل شیخ صاحب تو اپنا پرانے عرباب صاحب آئے ہیں اب عرباب غلام رہیم صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ سمجھ کے پی ٹی آئی سندھ کا انچارج بنایا تھا سارے میرے اپنے ہیں تو میں تو آپ کو یوں شامولیتیں کروا دوں گا نہیں ہو سکی تو ظاہر دو چار مہینے تو ہو گئے عمران خان صاحب نے ان کو اپنا معامل بھی بنا لیا گاڑی پر جھنڈا بھی لگوا دیا پروٹوکول بھی دلوا دیا لیکن عرباب صاحب کچھ کر نہیں پا رہے تو وہ والے عرباب صاحب گورنر صاحب کی شکایت لگانے بیٹھ گئے وزیراعظم صاحب کے سامنے تو وزیراعظم صاحب نے عرباب صاحب کی کیا سننی تھی وزیراعظم صاحب کے تو گورنر صاحب آپ کو یاد ہے نہیں عمران خان صاحب کو کہ جیت کے میں جہاں آر ٹی ایس کو الزام ہے کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا جہاں کسی کو سیلیکٹر کہا جاتا ہے وہاں عمران خان صاحب کی پاپلورٹی بنانے میں ایک گانے کا بھی کردار ہے تبدیل ہی آئی رہے اور وہ گانا گیا تھا گورنر صاحب نے عمران اسماعیل نے تو عمران اسماعیل صاحب تو اس گانے کی بدولت گورنر بنے ان کی شکایت لگانے بیٹھ گئے عرباب غلام رہیم عرباب غلام رہیم کو پتہ ہی نہیں ہے تحریک انصاف کی سیاست کا عمران خان صاحب کی سیاست کا تو عمران خان صاحب جب عرباب کے خلاف شکایت شروع ہو گئی تو آگے آگے حلیم آجل شیخ صاحب اور حلیم آجل شیخ صاحب نے کہا یہ پروٹوکول انجوائق کر رہے یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہمیں آرے اوپر الزام لگا رہے ہیں گورنر صاحب کی اوپر الزام لگا رہے ہیں تو اس کے بعد جو ریپورٹ ہو رہا ہے میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ جس نے شکایت کی اس کو اکیلے کمرے میں بٹھانے کے کہ آجاو مجھے بتا دو چلو ان کے سامنے نہ بتاؤ جو کھل کر بات کرو اس کو بٹھانے کے جن جو شکایت کنندہ کو یعنی جو مدعی تھا مدعی کو دبانے والے مدعی پر پریشر ڈالنے والوں کو ساتھ اکیلے بیٹھ گئے حلی وادل صاحب کو عمران خان صاحب نے ساتھ بٹھا دیا کہ جی بیٹھے آ کر اس کا مطلب کہ سندھ میں پی ٹی آئی کے اندر وہ جو لڑائی چل رہی ہے جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی تھی اور اس کے بعد جب جب عمران خان صاحب نے کوشش کی میں جا کر سندھ میں تھوڑا اپنے قدم جمع ہوں تب تب اسی طرح کی لڑائی سامنے آئی اب ظاہر انتخابات آ رہے ہیں بلدیاتی عمران خان صاحب نے جو کچھا پکا افتتا کیا ہے وہ بلدیات انتخابات کی وجہ سے کیا ہے تاکہ کراچی میں جو چودہ ایم این ایز ہیں ان کو کنورڈ کر کے کراچی کا میر لگا دیں ادھر مرتضی وحاب مرتضی وحاب سیٹ مل کے بیٹھ گیا ہے مرتضی وحاب وہ کام بھی کر رہا ہے دکھا بھی رہا ہے اور ادھر متحدہ قومی مومنٹ والے ہیں وہ آپس میں تقسیم ہے ان کی تو خیر عمران خان صاحب جو ہے وہ گئے تھے اسی چکر میں وہاں پر لیکن وہ کہتے ہیں کہ کاوت ہے گئی تھی کان چھدوانے کان کٹوا کر آ گئی عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ گئے تھے تو کہ اپنے وہاں پر معاملات چھیک کریں سندھ میں ان کو پتا چلا کہ وہاں پر ان کے رندنے میں ہی رولا ہے ان کے گھر میں ان کی کچن کیپنٹ کے اندر ہی تنی لڑائیاں ہیں تو خان صاحب وہاں سے افتتاہ تو کر کے آ گئے لیکن وہاں سے آ گئے واپس ظاہر ہے مایوس یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہوتی کہ وہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر ان کو ریسیپشن تو اچھا ملے لیکن جس گھر میں وہ جا رہے ہیں وہ گھر میں اندر ہی لڑائی پڑی ہو بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا مراد صحیح صاحب نے چھ دسمبر کا عمر کورٹ میں ہمارے دوست لال مالی ایم این اے پی ٹی آئی کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جنرلسٹ رہے ہیں اور اچھے ایکٹویسٹ ہیں انہوں نے وہاں پر کیا تھا وہ کلچرل ڈے کی تقریب کی تھی وہاں پر مراد صحیح صاحب بھی گئے ہوئے تھے تو ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری فوکسڈ ہیں عمران خان صاحب کی بلدیاتی انتخابات کی طرف اب بلدیاتی انتخابات چل رہا ہے بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ ان کی جو ستر کروڑ روپے والی ویڈیوز آڈیوز بھی آ رہی ہیں علیہ مین گنڈاپور کی ویڈیو بھی آ گئی تو ایسے میں اب ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی آج اور پیپلز پارٹی پورے ملک میں یعنی میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں پی ڈی ایم کے اپنے سٹرائکس تو نہیں خیر کوئی ہوئی لیکن ان کے پروٹیسٹ کی کال ہوئی تھی تو ان کو بھی اتنا سپورٹ نہیں ملی تھی جتنی پیپلز پارٹی نے آج مظاہرے کیے ہیں سترہ کو پھر کریں گے اب یہ بھی کیا ہے یہ بھی بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہے پیپلز پارٹی اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے بلاول بھڑو زرداری لاہور میں بیٹھے ہوئے اور لاہور میں بھی آج پیپلز پارٹی نے تگڑا مظاہرہ کیا تھا اچھا خاصہ مظاہرہ کیا تھا اور باقی شہروں میں تو خیر کیا ہی لیکن لاہور فوکسٹ اس لیے بھی تھا کہ لاہور میں پیپلز پارٹی نے ابھی ابھی نیا نیا تیر مارا ہے 32000 ووٹ لی ہیں کہاں پیپلز پارٹی 5000-6000 ووٹ لینے والی کہیں 1200 تو وہ 32000 ووٹ لینے کے بعد جگرہ ان کا بڑھ گیا تو پروٹیسٹ بھی اچھا کر لیا پیپلز پارٹی نے اور باقی اصل جو چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پورے ملک پر اپنی سیاسی اجارہ داری تو چاہتی ہے پی ٹی آئی لیکن لوگوں کو دینا نہیں چاہتی دمڑی دمڑی پر مر رہی ہے فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سندھ کے لوگوں کو بھی صحت انصاف کارٹ دینا چاہتے ہیں لیکن سندھ حکومت نہیں مانتی ہم سندھ کے لوگوں کو بھی احسان راشن کارٹ دینا چاہتے ہیں لیکن سندھ حکومت نہیں مانتی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینظیر بھٹو کے نام پر پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت نے جب دیا تھا تو تب انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو پنجاب میں اگر مسلم لیگ نون جو ہے یعنی صوبائی حکومت اس میں فنڈ دے گی صوبائی فنڈ سے تو پھر ہم لوگوں کو کارٹ دیں گے فیڈرل پروگرام تھا اگر عمران خان صاحب کا صحت انصاف کارٹ پروگرام فیڈرل ہے تو وہ ہر صوبے میں جانا چاہیے اگر عمران خان صاحب کا راشن احساس راشن پروگرام فیڈرل ہے تو وہ ہر صوبے میں جانا چاہیے ورنہ پھر یہ تو اب اس کا ڈھول کا پول کھل گیا نا کہ عمران خان صاحب صوبائی بجٹ سے جو صوبوں کے پاس بجٹ ہے صحت کے بجٹ اور فلان فلان بجٹ اس پر وہ کر رہے ہیں کیا لگا کر نقب لگا کر اس میں سے پیسہ اٹھا کر لوگوں کو واپس کر رہے ہیں تو اگر عمران خان صاحب واقعیتاً لوگوں کی سندھ کے لوگوں کی ان کو صحت کی فکر ہے تو پھر جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام فیڈل فنڈڈ تھا اسی طرح وفاقی فنڈ سے دے اور ادروائز پھر صوبہ حکومت وہاں پر پیبلز پارٹی کے لیے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جب نواز شریف صاحب کا دور حکومت بنی تو پیبلز پارٹی نے اس کا ایک الگ سے صوبائی بھی بنا لیا تھا سندھ کے سطح پر بھی وہ پروگرام پھر شروع کیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ گرین لائن منصوبے کا افتتاہ بھی ہو گیا اور مراد سعیتہ عمر کورٹ بھی پہنچ گئے علیہ امین گنڈا پور صاحب ڈی آئی خان بیٹھے ہیں سارا سارا کچھ یہ سب ہے بلدیاتی انتخابات کو لے کر لیکن اس میں پیپلز پارٹی ایک چیز کر رہی ہے کہ انتخابات کے تیاری جو ہے اپوزیشن کی جماعت ہے نا تو انتخابات کی تیاری احتجاج کے ساتھ کر رہی ہے یعنی احتجاجی مظاہروں کے ساتھ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے اس سارے سین میں بلدیاتی انتخابات کے سین میں مسلم لیگ نون فیلال نہ پنجاب بھی نظر آ رہی ہے پنجاب مسلم لیگ نون تگڑی ہے انتخاب جیت جائے گی میں یہ نہیں کہہ رہا ایکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ان کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہ کیپیکے میں نظر آ رہی ہے نہ سندھ میں تو کہہ رہے نہیں کیپیکے میں بھی اس طرح مسلم لیگ نون کی اس بار بلکل وہ نہیں نظر آ رہی ہے اپنی ایکٹیوٹی ابھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی فوکس رکھے ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات کو عمران خان صاحب بھی تگڑے ہوئے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری آسف زرداری صاحب بھی آسف زرداری دو روز پہلے یہاں سے چلے گئے بلاول بھٹو پہنچ گئے اب کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ ہے آج بھی انہوں نے میٹنگیں کی ہیں پارٹی کے رینمو اسے سارا کچھ فوکس ہے بلدیاتی انتخابات کی طرف لیکن عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں ان کا استقبال ہوتا ہے لڑائی کے ساتھ ان کی پارٹی کے اندر کی لڑائی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ